تارے صحیح لگی ہوئی ہیں نہیں لگی ہوئی تو مشاہلہ صحیح لگی ہوئی ہیں تارے تماتر پیاز اور باقی ادرگ وغیرہ اور باقی چیزیں جو ہے نا وہ پچاس کی میں نے لگی ہیں کال جو ہے نا ویڈیو کے اوپر ہم نے لکھا تھا دوسری شادی تو وہ یہ ہے کہ جو بھابی ہیں نا جو سمینہ کی بھابی ہمارے گھر میں آئی ہوئی ہے نا ان کے جو ہزبنٹ تھے نا تو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے یہاں سے آگے ایسے جائیں پھر ایسے جائیں پھر آگے چوک آتا ہے چوک سے پھر ایسے جو ہے نا وہ راستہ ہے تو ادھر بھی نا انھی بھائیوں کی زمین ہے اسلام علیکم جی کیسے ٹکڑک ہیں انہیں حرام جواللہ یا فضل وقم سے ہم بھی دیکھیں میں کر رہا ہوں صوبہ صوبہ بلکل ہی ناشنا اگر آپ سمینے کرنا آپ بھی راستے جاتی ہیں اور میرے پاس ہے ساغ اس نے سمینہ میں چائے بغیرہ آپ کی ساتھ سالن کے ساتھ پنجھے ساکے ہیں ساکے کہ پنجھے ساکے ہیں ساکے کہ پنجھے کہ رات کو کھایا رات کو کھایا لیکن چلیں مجھے اس لئے پنجھے جب میں اس آف کیا ساکے سے کھڑے کر دیا اگر آپ ساکے اور ساکے آپ جانتے ہیں بسم اللہ کر کے آپ اسلام کریں ہمارے امید کرو ہمارے دعائیں مجھے گئے ہیں سب کے ریسے میں لکش کے ریسے ہیں ہمارے دعائیں مجھے گھنے پر رہیں بہت ہی بادر میں اس طرح مسکراتے رہیں اور اس سے دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کی ویلوک آغاز وہ اگرہ نے ویلوک آغاز تو کر دیا ہے لیکن آج کافی ٹھنڈ ہے اور ارحم کو سکول بھیجنے کو دیلی نہیں کرتا کیونکہ بائیک پہ اتنی ہوا لگتا ہے وہاں پہ بچوں کے ساتھ یہ کھلدہ رہتے ہیں آپ کو میں باہر دکھاتے ہوں کتنی دھنگ ہے ابھی بھی یہ دیکھیں دھوپ ہی ہے تھوڑی سی اور یہاں پہ دھنگ بھی ہے کافی نا تو بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے اور ہم کو دھونتے ہیں وہ دیکھتے ہیں جب سکول کا ٹائم ہو رہا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ میں چھپ جاؤں اور سکول نہ جاؤں تو آئی ہوئی ہے نا بچی اس کے ساتھ کھلتا رہتے ہیں تو ابھی اس کو تیاری ہوگی رہا کرواتے ہیں اور سکول بیشتے ہیں کل یہ یہاں پہ کھیل رہے تھے بچوں کے کھیل ایسے ہوتے ہیں یہ ان کا گھر ہے اور یہ فریج کے نکال کے ان کے ساتھ گھر بناتے ہیں ماشاء اللہ جی سفا سفا کا ٹائم ہے اور اتنا زبدس دھوپ لگ رہی ہے نا زبدس مزا آ رہا ہے گرمیوں کو یہی دھوپ ہمیں بھاتی نہیں ہے اچھی لگتی دل کرتا ہے کہ چھوپ بندہ دھونڈے اور وہاں پہ جا کر بیٹھے دل کرتا ہے اسی میں جا کر بیٹھنڈیزنڈیاں وا جہاں پہ ہو اور صدیوں میں دل کرتا ہے بندہ بھاگ کے یا تو پھر آگ جلالے یا پھر دھوپ میں کرکتی دھوپ میں جا کر بیٹھے یہ اللہ پاک کی قدرت ہے کبھی انسان کا دل کیا کرتا ہے کبھی انسان کا دل کیا کرتا ہے جو ہی موسم چینج ہوتا ہے انسان کے رخ بھی چینج ہو شروع ہو جاتے ہیں تو میں یہاں پہ کھڑا رہا تھا اپنے فردوں کے ساتھ تو اچانک مجھے میری نظر پڑھی نا وہ پڑھی اذن اس خرجی والے پودے میں تو اس خرجی والے پودے میں میں نے یہاں دیکھا تو یہ جو ہے نا دھنیا اگے ہوئے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی میں نے کہا چلو شکر لگا کہ دھنیا جو ہے نا ہمارے اگے ہیں یہ دیکھیں دھنیا ہم نے یہاں گملوں کے اندر اگایا ہوئے تھے وہ جو ہے نا ماشاءاللہ اب اگنا شروع ہو چکے ہیں نکل رہے ہیں زمین سے اور ادھر بھی ہم نے اگایا ہوئے ہیں اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی لیکن صرف اس کے اندر سے جو اگے ہیں باقی کسی کے اندر سے نہیں ہوئے باقی جو ہے نا ویسے کے بیج پڑے ہوئے ہیں پتہ نہیں اب وہ کیوں نہیں ہوگے اب دیکھیں نا یہاں بھی بیج پڑھا ہوئے ہیں لیکن اگے نہیں ہیں یہ دیکھیں یہاں بھی نہیں ہوگے ادھر بھی میری ہوں تھے باقی کہیں بھی نہیں ہو گئے صرف اس کھجی والے پودے میں جو ہے نا دھنیا ہو گئی ہیں بس ہمارا جو یہ والا پودا ہے نا یہ بڑھ نہیں رہا پتہ نہیں کیوں وہ ویسا کا ویسا کھڑا ہوا ہے جیسے میں لے گیا تھا اس کے کوئی بھی پتے نئے نہیں نکلے اور نہ ہی کچھ جو ہے نا اس میں کو چینجنگ آئی ہے تو یہ بھی بچارہ اس کے نئے جو ہے نا وہ نکلتے ہیں موں اور پھر سوک جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی سوک ہو گیا ہے ادھر سے یہ بھی در سے نیا اگا تھا وہ بھی سوک گیا ہے بہت نہیں ایسے کیوں ہو رہا ہے وہ یہ تو ویسے کھڑا ہوا ہے یہاں پہ گرین تو ہے لیکن نیا نہیں یہ جس طرح وہ اگ رہا ہے وہ یہ نہیں ہوگا ماشاءاللہ جی یہاں پہ لیسن جو ہے نا وہ اچھا اگ رہا ہے دونوں گملوں کے اندر ادھر بھی اور ادھر بھی دونوں گملوں میں لیسن جو ہے پیارا لگ رہا ہے اور یہ ماشاءاللہ پودا بھی ہمارا بلکل ہلا ہلا گرین گرین ہو گیا ہے یہاں پہ ہو رہی ہے جی ارہم کی تیاری تو کارلی تیاری کی نہیں ابھی تک کھنگی دے نہیں ہے ابھی اچھا اس کی امی جو ہے نا ارہم کی کھنگی لے گیا آ رہی ہے ماسک بھی لگانا ہے آپ نے چلو ٹھیک ابھی ماسک بھی لگانا ہے جی آج اس کی کٹنگ بھی کروائیں گے ہاں گانج نہیں کروانی آپ کی پاک بنوانی دیکھ لو اپنے سٹائلش بیٹے کے کام بلکل باپ پہ گیا ہے جب باپ بھی اس کا ایسا تھا نا چھوٹا تھا تب وہ بھی اس طرح ہی ایکشن وغیرہ کرتا تھا یہ بھی مجھ پہ ہی گیا ہے یہ مجھ سے میرے خیال میں کچھ دس قدم آگے ہوگا پیچھے تو نہیں ہوگا شاید نئی جنریشن ہے نا تو یہ ابھی پیچھے ہو ہاں میں پیچھے ہو نا آپ آگے ہو مجھ سے سٹائل مارنے میں تو اس کی آج ہم نے سویٹر بھی لینی ہے ہاں میں نے بھی زندگی میں کبھی گانج نہیں کروایا چلو جی ماسک لگیا جی بکری وارا چھکا جو ہے وہ چھڑ گیا آرم کو ہے نا میں نے نہیں لگا نا میں تو ایسے جاؤں گا میں نے ایک بات نوٹ کیا ہے اس کے موہ میں جو بھی بات آئے نا یہ تھکا دیتا ہے چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو مطلب یہ اتنا کونفیڈنس ہے اس کی اندر ماشاءاللہ بھی آپ کر دیا گیا ماشاءاللہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ آسرا نہیں کرتا اس کو میں سمجھاتا ہوں کہ بڑوں کے آگے اس طرح کی باتیں نہیں کرتے لیکن یہ جو ہے نا کر دیتا ہے اس کی زپ ہے ہی نہیں یہ دیکھو بغیر زپ کے ایسے ہاتھ انگلی سے نہ شر کرتے ہیں جادو ہو جاتا ہے نہیں نہیں ہاں یہ کھڑی ہوئی یہ زپ یہ کھڑی ہوئی ہے یہ ہے تو نکال دو اس کو یہ بھی چیزی کھائش ہے سکول جا کر ہوں کہ ہوں کہ تین چار سو پڑا ہوگا تین چار سو دس بیس روپے ہیں دس بیس ہی ہوں گے میرے کھال میں ہاں بیس روپے ہیں سارے جس میں چھے دس اس کے چلے گئے واقعی دس میرے پاس بچے ہیں جی یہ ٹوکن ہے ہاں یہ میری تصویر ہے جی میں اس سے پوچھتا ہوں کہ سمینہ اگر میں ایسا ہوتا تو پھر آپ مجھ سے شادی کرتی یہ کہتی ہے قسم سے نہیں کرتی یہ میں نا یہ شادی سے نا میرے سکول لائف کی تصویر ہے ہے نا یہ سکول لائف کی تصویر ہے تو یہ تقریباً میں کوئی ساتویں چھٹی ساتویں پڑھتا تھا تب بھی ہے کیا ہوتا ٹوکن کسی کا اچھا اچھا یہ تو رنگ والا ٹوکن ہے جو پینٹ کے اندر نہیں ہوتا ٹوکن یہ وہ ہے چلو آجو ابھی جو انا ہم یہاں سے لے رہے ہیں مطر شلجم ایک پاؤ دے دے مطر اپنے مطر یہ مطر اسیر پہ کلو ہیں اسیر پہ پاؤ ہیں سوری تو آٹھ چھوک باتیس مطر تین سو بیس پہ کلو تو ایک پاؤ میں نے لیا ہے کیونکہ بہت مہنگے ہیں یہاں پہ شلجم او بھی میں نے لیا ہے ایک کلو مسالہ ڈال دیں پچاس کا ٹوکنٹر پیاز اور باقی ادرگ وغیرہ اور باقی چیزیں وہ پچاس کی میں نے لیا ہے ادرگ تو نہیں دیں گے ادرگ ادرگ ہم لیں گے باقی دھنیا پیاز ٹوکنٹر اور باقی چیزیں وہ ہم لیں گے پچاس روپے کی جو ادرگ ہوگی وہ ہم بیس روپے کی الادہ ڈالوا دیں گے یہاں پہ کرلے بھی فریش ہی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور یہ ہے جی اس کا نام ادرگ بیس روپے کی ڈال دیئے بیس کی اور ڈال دیں یہ ہے میتھی پیلک گوپی وغیرہ بس پیسے بنائیں پینگنگول اور لمبے بھی ہیں ماشاءاللہ سبزیں مکمل ہیں تھائیسو بنایا ہمارا ہے سبزی کا ابھی جی ہم یہاں سے لے رہے ہیں ارہم کے لئے جرسی جو ارہم کے سکول کی ہے اس کی پینٹ لال ہے تو ہم جرسی بھی نہ اس کی لال لیں گے اور جو شرٹ ہے اس کی پنک ہے آج ہے اس کو یہ میرے خیال میں بڑی ہے چھ سال ہے چھ سال ہے چھ سال ہے ساڑھے پانچ سال تقریباً چھ سال کا ہوگا چھوٹا بھی ہے چھوٹا بھی ہے چھوٹا بھی ہے چھوٹا دکھا ہے اس سے یہ میرے خیال میں آئے گا اس کو چلیں وہ چینج ہو جائے گی نا چلیں یہ دے دیں پھر یہ ایک منہ ہے وہ ساتھ ہوتا ہے ابھی سکول ہے میں چلوں لے لیتا ہوں ابھی ہم نے ارہم کی لئے کوپی تو کوپی ارہم کے سکول میں دیں گے پین کو دیں گے وہ خود دے کے آئے گا سکول ارہم کو تو ابھی ہم نے لی ہوئی ہے یہ اسی کوپی ہے کہتا ہے مجھے کوپی لے کر تو میری میس مارتی ہے میں نے کہا چلیں آپ کو لے کر دیتے ہیں یہ ساتھ ہی آگیا ہے یہ ارہم کا سکول جہاں پر رکشہ کھڑا ہوگا ہے یہ والا ابھی میں نے مسجد میں چیک کرنے کے لئے کیونکہ پل میں یہ پلیٹ لگا کے گیا تھا بیٹری چارج پر لگا کے گیا تھا تو کل میں نے حافظہ کو سمجھا جائے تھا میں نے کہا آپ لگا لیجی گا پھر کل میں لگا کے گیا تھا ان کو دکھا کے بھی گیا تھا کہ کیسے تارے لگانی ہے تو آج دوبارہ میں آیا ہوں میں نے مجھے نہیں پتتا کہ یہ بیٹھی ہیں آیا تھا دوبارہ کھلا ہوا میں نے کہا چلو ابھی دیکھتے ہیں کہ تارے صحیح لگی ہوئی ہیں نہیں لگی ہوئی تو مشہلہ صحیح لگی ہوئی ہیں تارے اور پلیٹ لگی ہوئی ہے اور چارٹ جو ہے بیٹری ہو رہی ہے تو ایک ہاں ازان بھی ہو رہی ہے ہاں ازان بھی ہو رہی ہے تو پہلے بھی ہو رہی تھی تو یہ جو ہے نا اس بیٹری سے انشاءاللہ جب فول ہوگی نا پھر ہماری یہ موٹر بھی چلے گی تو انشاءاللہ ہم جو اگلا جمعہ آ رہا ہے نا ابھی تو آج تقریبا میرے خیال میں پندہ طریق ہے تو یکم سے اگلے جمعے سے اگلے مہینے سے نا ہم جمعہ بھی پڑھانا شروع کر دیں گے انشاءاللہ تو بیٹری تو ہمارے پاس ہے پڑی اس سے جو ہے وہ جو بیان کرتا ہے حافظ صاحب کاری عالم جو ہوتا ہے وہ بیان بھی کر لے گا بیٹری کے ذریعے آزان بھی دے جا سکے گی اس سے اور ہم اس سے جمعہ سے پہلے جو ہے نا ہم یہ ٹینکی بھی فل کر دیا کریں گے تاکہ جو بھی نمازی یہاں پہ نمازی وضو کرے تو وہ اس کو پریشانی بھگتنے پڑے اور واشنو وغیرہ بھی اس میں بھی پانی وغیرہ جو آئے کٹ کیونکہ ٹینکی فل کر دیں گے سارا پانی تقسیم ہوا کلے گا ادھر وضو خانے میں بھی اور غسل خانے میں بھی ٹھیک ہے صاحب آپ کہیں جا رہے تھے تو آپ جائیں اور باقی یہ لگی ہوئی ہے چارج بیٹری تو میں بھی جا رہا ہوں کیونکہ میں سبجی وغیرہ لی ہوئی ہے وہ بھی کھات لیتے ہیں ابھی جی ارحم کے سکول کی چھتے کا ٹائم ہونے والا ہے تو میں جا رہا تھا اس کو لینے کے لیے تو سمینہ کی طرف کچھ خراب تھی دماغ اس کا سن سن ہوتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ نید کیا کرو اس کی وجہ سے آپ کا نید کی کمی ہے اس کی وجہ سے آپ کا دماغ سن رہتا ہے اور عجیب عجیب بے چینی سینہ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے نید نہیں آتی ابھی کچھ وہ نید اس کو آ رہی تھی تو میں نے کہا چلو اس کو ارحم کو جانا جاتے ہیں سکول سے لے لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم نے اس کی کٹنگ بگارہ کروانی ہے جو بھی اس کے دوسرے کام ہیں وہ ہم کروانی گے تو ابھی کپڑ بگارہ بھی لے لیتے ہیں جو ہم نے مدرسے میں جو ہم دینے ہیں وہ والے یہ دروازہ بند کر رہی ہے تاکہ سمینہ آرام سے اندر ریسٹ کار سکے یہ کپڑے پڑے ہوئی ہیں ان کو ہم پیک کر لیتے ہیں یہاں سے تو آج بچوں کو وہ دے دیں گے تین چار دن ہو گئے ہیں یہاں پڑے ہوئے تھے تو وہ دے نہیں پا رہا تھا ابھی چلتے ہیں پہلے ان کو مدرسے میں رکھتے ہیں اور پھر ہم چلیں گے بچار پھر ہم کو بھی سکول سے لیں گے واپس اور اس کی کٹنگ بھی کروائیں گے تو ان کو کھڑا کر دیتے ہیں یہاں پہ چلیں جی یہ پچھلی بار میں لے کی آیا تھا نا ان شاپروں میں تو یہ جو ہے نا گریلیں وغیرہ اور یہ پتریاں مورسکل کی یہاں لگتی رہی ہیں کچھ ان کے وجہ سے پھٹ گیا ہے شاپر اور کچھ کو ارہم نے جو ہے نا وہ پھار دیا سارا برباد کر دیا شاپر میں نے کہا اس کو نہ پھارتے ہیں ارہم بیگ ہیں اچھے اچھی کوالٹی کے ہیں تو ان کو جو ہے بعد میں استعمال کر لیں گے لیکن اس نے ستیا ناس کر دیا شاپروں کا بھی تو میں یہاں پہ آیا تھا تو یہ جو ہماری زمین ہے نا جہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے یہ جس بندے نے دی ہے نا یہ زمین بھی وہ زمین بھی اس طرح آگے چلے جائیں تقریباً کوئی دو کلومیٹر آگے ساری زمین جو ہے نا ان کی ہے تقریباً کوئی مربع دو مربع زمین یہ اس جگہ پہ ہے ان کی اور ایک ادھر یہاں سے نا ادھر نہر ہے اسی لئے سڑک کے ساتھ نہر ہے یہ اس سائیڈوے بھی ہے تو مطلب ایک کلومیٹر یہاں سے آگے ایسے جائیں پھر ایسے جائیں پھر آگے چوک آتا ہے چوک سے پھر ایسے جو ہے نا وہ راستہ ہے تو ادھر بھی نا انہی بھائیوں کی زمین ہے جن کی یہ زمین ہے نا مسجد والی تو یہ انہوں نے مسجد کے لئے نا اللہ کے رضا کے لئے تو وہ زمین بھی ان کی ہے تو مطلب یہ انہوں نے دی ہوئیے تھے کے اوپر اور جو سامرے زمین ہیں نہر کے دوری سائٹ پہ وہ بھی ساری تھے کے پہ زمین ہیں مطلب ایک بندہ ہے اس نے جس کی زمین ہے اس نے تھے کے پہ دی ہوئی ہے ایک اور بندے کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو زمین ہیں تو لوگ اس کو خود نہیں اکاتے لیکن اگر خود اکائیں تو یقین کریں بڑا سائدہ ہے جو تھے کے دار ہوتے ہیں جو زمین تھے کے پہ لیتے ہیں مستاجری پہ لیتے ہیں تو جو مستاجر ہوتی ہیں وہ بڑا پیسے لباتے ہیں اللہ پراغ نے جب انشاءاللہ مجھے بھی پیسے دیں گے دیں گے تو میں انشاءاللہ یہ نے تھوچہ ہوا ہے تو میں بھی یہی کام کروں گا تھے کے پہ زمین جو ہے وہ لیں گے انشاءاللہ اور اس کو جو ہے میں خود جو ہے اس کے اندر جو کپاس ہوتی ہے جو گندم ہوتی ہے وہ میں لوں گا تو ہمارے علاقے میں پنٹالیس ہزار پچاس ہزار پنٹالیس ہزار پچاس ہزار یہ ایکر کے حساب سے ہوتا ہے مستاجری ایک سال کی تو ایک سال کے اندر آپ دو جو فصلیں ہوتی ہیں وہ اگا سکتے ہیں لوگ کیا، ایک چھ مہینے میں گندم اگا سکتے ہیں دوسھے چھ مہینے میں آپ جو ہے کپاس اگا سکتے ہیں تو اگر نہیں یہ دونوں چیزیں نہیں اگانا چاہتے تو ایک سال کا فصل ہوتا ہے گنے کا تو یہ دونوں کے پیسے گنہ نکال لیتا ہے اگر آپ گنہ اگانا چاہتے ہیں تو آپ گنہ اگانا سکتے ہیں وہ سال کا ہوتا ہے ایک سال کے اندر جو ہے وہ کٹتا ہے مل کے اوپار یا پھر وہ آپ بیلنا لگا دیتے ہیں اور وہ جو ہے نا خود گڑ بنا بنا کے سیل کرتے ہیں شکر بنا بنا کے سیل کرتے ہیں تو ایسے جو ہے نا وہ یہاں پہ زمیندار جو ہے زمیندار اتنا نہیں کما رہا جتنا مستاجر جو ہے وہ کما لیتا ہے زمیندار اکثر جو ہوتنجری کی زمینے ہوتی ہیں وہ آلس کرتے ہیں کہ ہم کیوں کریں جی تو پھر وہ دے دیتے ہیں مستاجری پہ مستاجری کی پیسے وہ لیتے رہتے ہیں اور جو دوسرا ہوتا ہے مستاجر وہ تھوڑی سی محنت کر کے وہ جو ہے کافی پروفٹ جو کما لیتا ہے تو میرے ابو ویسے کہا لیتے ہیں لیکن وہ اپنا کام کرتے ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ میں جو ہے اپنا انشاءاللہ تھوڑا بہت سٹارٹنگ میں لے لوں گا دو تین ایکڑ اس طرح ہوتے ہیں چار ایکڑ لے لیے پھر ایسا 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 اس کو جو ہے میں بڑھاؤں گا انشاءاللہ تو پھر جو ہے نا اس کا جو ہے جو مجھے پرافٹ ہوگا میں پرافٹ لگا لگا کر پھر جو ہے ہم اس کو زمین کو جو اپنی آمن کا حصہ بناؤں گا اور بڑھاؤں گا تو میں نے کافی بار یہ سوچا آہ کہ میں جو ہے یہ کروں گا لیکن اس کی لیے نا تقریباً مطلب دس وارہ لاکھ روپے جو ہے آہ ہونے چاہیے انسان کے پاس کیونکہ اگر ہم مساجری لے لیتے ہیں دس ایکڑ لے لیتے ہیں مساجری پہ اس کا جو ہے حل لگانے کا خرچہ پانی کا خرچہ پھر فصل بونے کا خرچہ خاط سب ریک آخر چاہ یہ پھر ہونے چاہیے انسان کے پاس نا تو اس لیے میں نے کہا انشاءاللہ جب میں کچھ پیسے کٹھے کر لوں گا پھر میں انہیں یہ ضرور کرنا ہے انشاءاللہ اور میں نے دوسرا جو ہے نا جانوروں کا بھی کرنا ہے انشاءاللہ تو اللہ پاک نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ پہلے تو فصل فصل کا کریں گے کچھ ساجری لیں گے زمین اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے ساجر لے کہ کوئی ہاتھا امیاد البان ہے اور اس میں جانورمال ہوئی بھی رکھیں کیونکہ ان کا بھی بڑا فائدہ ہے جانورموں کا دوڑ بھی بھی بیٹھ سکتا ہے اور چھوٹے لے کے ان کو بڑا کر کے پاک کے بھی بیٹھ سکتا ہے ان کا بھی بڑا پروفیٹ ہے اپنے ابھی جو حالہ رکھ دیا یہاں پڑی ہوئی تھی چھاؤں پہ تو ابھی میں نے اس کو اٹھا کے پلیٹ کو ادھر میں نے جو حالہ رکھ دیا تو میں یہاں پی ایتاں کپڑے یہاں پہ رکھ دوں کیا بھی کچھ دیر تک نہ بچ جائیں گے پڑھنے کے لیے اور میں نے کہا چلو میں پلیٹ کو بھی نہ صدح کر لیتا ہوں یہ چارج ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے تو جب یہ فل چارج ہو جائے گی نا پھر اس کو اس سے جب موٹر ٹینکی بھی بھریں گے اور پھر اجان بھی دیں گے تو کال جو ہے نا ویڈیو کے اوپر ہم نے لکھا تھا دوسری شادی تو وہ یہ ہے کہ جو بھابی ہیں نا جو سمینہ کی بھابی ہمارے گھر میں آئی ہوئی ہے نا ان کے جو ہزبین تھے نا تو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو مدل جو پہلے ہزبین تھے وہ بیچارے اللہ معاف کرے کیونکہ اللہ پاک جس طرح لکھ دیتا ہے نا تقدیر تو وہ انسان کو ویسے ہی ملتی ہے اب دیکھیں جو سمینہ کا بہنوئی کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ بیچارہ بیمار تھا ہسپتال میں کافی ایڈمیٹ رہا ہے اس کے دو اپریشن ہوئی ہیں دس پندرہ دن پندرہ دن کے وقفے میں دو اپریشن ہو گئے ہیں اس کے جس کی ایسا اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو باقی جو ہے اس کی جو ہے تقدیر ویسے لکھی ہوئی تھی اس کی ڈیتھ ویسے لکھی ہوئی تھی اللہ پاک نے ویسے لکھ دیا تھا اس کی موت کیسے آنی ہے اس کی بیٹی بھی ہے تو سمینہ کے بھائی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے بچی کے ہاتھ پہ سر پہ بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے بچی یتیم تھی آپ کو پتہ ہے پھر اس کے سر پہ اس نے ہاتھ رکھا ہے باپ کا سہارا دی ہے اس کو اور پھر شادی جو ہے وہ کر لیا ہے بابی سے تو اس لیے نا وہ ہم نے کل لکھا تھا لیکن وہ ویڈیو کے اندر نہیں بتایا نا اس لیے ہم نے کہا آپ کو بتا دوں تو یہ اللہ کی رضا جس طرح ہوتی ہیں وہ ویسے ہی ہوتا ہے انسان کے بچ میں کچھ بھی نہیں ہوتا بس یہ ہی تھا ابھی کچھ دے تک بچے آتے ہیں پھر موک کپڑے دیتی ہیں موسیقا